وہی شخص 10 دل تک لگاتار کی آدمی شریف کی موقع پر بغداد معلم ہے وہ ہزاروں لاکھوں آدمی کے کھانے کا انتظام کرتا ہے اللہ نے دولت دی ہے تو خوصے پاک کے ظاہرین کی خدمت کر رہا ہے اللہ نے دولت دی ہے مدینہ پاک و مصطفیٰ کے مہمانوں کی زیافت کا انتظام کر رہا ہے اللہ نے دولت دی ہے تو بشمار مدرسل کے پیسوں سے چل رہا ہے چونکہ میرے پاس مال نہیں ہے جلسہ کراؤ تو ہم بھیگ مانگتے ہیں مسجد کی تعمیر کرو تو بھیگ مانگتے ہیں مدرسل میں دس بچوں کو کھلاو تو بھیگ مانگتے ہیں تو ہماری پہچان بھیگ منگوں کی ہو گئی ہے چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرو تو چندہ کرو تو ہمارے کام سماعت میں مالدار کا ہونا ضروری ہے رئیسوں کا ہونا ضروری ہے عرب پتی کا ہونا ضروری ہے عرب پتی وہ نہیں ہوتا جو جھوٹ بولتا ہے عرب پتی وہ نہیں ہوگا جو غریبوں کا حق دبائے گا ارپتی وہ نہیں ہوگا جو مالِ حرام کھائے گا جو جتنا زیادہ خرچ کرتا جائے گا اللہ رب پولی صدق اسی حساب سے اسے مال میں اضافہ کرتا جائے گا دولت مند بننا ہے تو سخی بن جاؤ دولت مند بننا ہے تو بخالت سے پریز کرو دولت مند بننا ہے تو بیماروں پر علاج کراؤ دولت مند بننا ہے تو غریبوں مسکنوں پیماؤں کی خبرگیری کرو دولت مند بننا ہے تو کفایت شاری سے کام لو دولت مند بننا ہے تو فضول خرچی سے کام کرو دولت مند بننا ہے تو کینسر صدا کو ایک لاکھ روپے دے دے اپنی بیٹی کی شادی پانچ آدمی کے بیچ میں مسجد میں کروا دے وہ جو چار لاکھ روپے بچے گا وہ غریبوں اور مسکینوں کے علاج کروائے گا یہ چار لاکھ چار عرب لے کے تیرے پاس واپس آ جائے گا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت چونکہ ہمارے مقدر میں غریبی ہیں ہمارے مقدر میں بھگ منگا رہنا ہے اسی لئے بچوں کے پرتڑی پارٹی پر میں نے جو پیسہ دس سال میں کمایا سارا پیسہ پرتڑی پارٹی میں لٹا دیا جو پیسہ ہم پانچ سال میں کمائے ایک بیٹی کی شادی میں سارا پیسہ لوٹا دیا گاڑ کی چھپائی میں لوٹا دیا ڈیکوریشن میں لوٹا دیا ایک ہزار آدمی کو کھانا کھلانے میں لوٹا دیا کلکتہ سے باورچی لاکر شاندر بیلیانی بنانے میں سب کو کھلانے میں تاکہ پورے علاقے میرا چرچہ ہو جائے جو مولانا نے کھلایا ہے اپنی بیٹی کی شادی میں وہ کوئی دوسرا نہیں کھلا سکتا زبرتست کھانا بنا ہے مگر معلوم ہے اللہ کی طرف سے عذاب فوری طور پر یہ ملتا ہے کہ دس ہزار آدمی کو کھانا کھلا دو سامنے تو آکے بولتا ہے کہ مولانا شہریار زبرتست کھانا آپ پر کا انتظام آپ نے کیا ہے کارڈ لا جواب ڈیکوریشن لا جواب بیٹھنے کی کرسی لا جواب اور شاندار ناشتہ اور کھانا لا جواب ایک منٹ کے بعد مجھ سے جہاں پھرتا ہے وہ دوسروں سے آنکھ ملتی تو کہتا ہے لوٹ کے لایا تھا کوٹ کے کھلا رہا ہے حرام کا مال تھا کھلا رہا ہے ایک سیکنڈ کے بعد اس کے دل میں کوئی چگہ نہیں ہوتی یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ فضول خرچی کرنے سے نیک نامی نہیں ملے گی بدنامی ہی ملے گی اگر تیرے پاس عربوں کی دولت تھی جس طرح مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں ان کی بیٹی فاطمہ سب سے بڑی ان کا داماد علی سب سے بڑا جب علی اور فاطمہ کی شادی مسجد نبوی میں پرانے کپنے میں ہو سکتی ہے تو میں کون ہوں میری بیٹی کی اوقات کیا ہے میری بیٹی جیسی خردوں بیٹیوں بیٹیاں فرمتو سہرہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے وہ جس فاطمہ کی شادی مسجد نبوی میں ساتھے تھنگ سے ہو جائے اگر یہی سوچ دنیا کے سارے مسلمان سمجھ لیں کہ میری بیٹی جس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے اس کے لئے شاندہ ڈیکھو رشن اس مانا کا جب مسجد میں فاطمہ کی شادی ہوئی میری بیٹی کی شادی بھی مسجد میں ہوگی یا ستھان لے تو پھر کیا ہوگا یا شادی ساتھی شادی اس کی عزت کا سریعہ بن جائے گی لوگ کہیں گے اس کہیں گے کسرے مخون میں سنتوں کے مطابق شادی دیکھنی ہو تو اس بندے کی پیٹی کی شادی دیکھ لے تو جب وہ کھانا نہیں کھلائے گا پھر بھی لوگوں کے دل میں اللہ اس کی عزت ڈال دے گا اس کی محبت ڈال دے گا تو پھر اس کی دولت کے بڑھنے کا شاندہ سریعہ ہوگا کہ فضول خرچی سے بچ جاتا غریبوں کی خدمتوں کے لئے اس کے پاس پیسے ہوں گے مسجد کی تعمیر کے لئے اس کے پاس پیسے ہوں گے بیماروں کے علاج کرانے کے لئے اس کے پاس پیسے ہوں گے جلسہ کرانے کے لئے پیسے ہوں گے جب وہ دیر کا کام کرتا رہے گا اللہ اس کے مال کو گھٹائے گا نہیں اس مال میں اضافہ کرتا رہے گا ہم نے فضول خرچی کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا ہم نے شادی بیعاتی کا ختمہ سارا کام سب میں پیسہ ہی لوٹانا چاہا ایک دن تو ڈھول بجا جب دوسرے دن مخروض ہوئے قرض میں دب گئے بیمار پڑ گئے آمدنی گھٹ گئی پھر وہی شخص جو فضول خرچی کیا تھا علاج کرانے کے لئے دوسروں سے پیسے کی بھیگ مانگنے لگتا ہے اللہ بندے کا خرور توڑ دیتا ہے اللہ کو گھمن اچھا نہیں لگتا اللہ کو خرور اچھا نہیں لگتا اور اللہ جب مانگ دے تو اس مال کی بے قدرین ہی مال کی قدر ہونی چاہیے تو ہم نے تو خوب لٹایا نام و نمود کی خاطی اور ایک جلسہ چھوٹا سا کروائے تو سماج کے چھوکرے ہر قلی میں گھن کے بھیگ مانگتے ہیں مالداروں کو شرم آنی چاہیے اسے کہنا چاہے کتنے خرچے ہوں گے اس جلسے میں حسین آزم کی روح کو سواب پہنچانے کے لئے اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لئے ذکر خدا کی محفل سجانے کے لئے ناج کانوں کی محفل میں لڑائی ہوتی ہے بارات جاؤ شراب پی کے دواند دوچار باراتی کی پیتائی ہوتی ہے تو مگر اس جلسے میں آجاؤ تو جو سکون ایک کروڑ کمانی میں تجھ پر نہ ملا ہوگا وہ سکون آج مسلوانوں کے ساتھ پیٹھ میں مل رہا ہوگا اسے سکون چاہیے تو ذکر خدا کی محفی ملقی کر سکون چاہیے تو نیک لوگوں کا چہرہ دیکھا کر سکون چاہیے تو ایک گھنٹے دین کی محفیوں میں گزارا کر خر سے باہر نکلے گا تو گناہی گناہ تو ہے پان کی دکان پہ گانا ہے خر سے باہر نکلو چھن سے دیشن پہن کے جمالی کی نمائش کرتی لیے ایک خاتون جس کو دیکھنے کے بعد ایک ہساس بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے سماج میں زینہ کاری پڑ گئی اسی چسٹ نباس نے زینہ کاری کو بڑھایا ہے تو پٹاؤں کے ختم ہو جانے کے بعد بے ہیائی بڑی ہے ریپ بھا ہے کٹ لپنگ بڑی ہے زینہ کاری کے کسیج بڑھے ہیں یہ اور بات ہے کہ ریپ کرنا ہندوستان میں پاپ ہے ریپ نے پشت کو سزا مل رہی ہے اس کے پاوجود بھی ریپ کی کھٹنا کم نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ ستر سے دو پٹے کو ہٹا کے مٹک مٹک کے چلنا جوانی کی نمائش کرنا چست لباس پہننا اور مردوں کے بدر میں آگ لگانا اس مہرکل بہت بڑا تخل ہے جہاں چائے کی دوکان پہ گانا ہو جہاں گوٹ بس پہ گانا ہو جہاں فلائٹ میں ننگی تصویریں ہو گھر سے باہر نکلا گنا شروع اپنے گھر میں بیٹھو ہاتھ میں موبائل ہے نماز پہنے میں دل نہیں لگتا پانچ گھنٹی موبائل چلانے میں دل لگ رہا ہے فی نماز پہنے تو ٹائم نہیں بچتا ہے اور ایک گھنٹہ موبائل کو کھچانے کا ٹائم ملتا ہے دل اتن مردہ ہو گیا کہ جلسے میں بتنیز موبائل چلاتا ہے مسجد میں بتنیز موبائل چلاتا ہے خانقہ میں بے حیاء موبائل چلاتا ہے یہاں تک کہ مطاف میں خانے کعبہ کے سامنے حالت احرام میں یہ کمی کبھی موبائل چلاتا ہے وہاں کا ایک ستہ ایک لاکھ کے برابر ہے وہاں کا ایک گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے تو تم یہ سمجھا کہ ہم آج کر کے آگئے ایک کروڑ گناہ کما کے آگئے ہیں حالت احرام میں مطاف میں خانے کعبہ کے سامنے تم نے تصویر ہے کھچی تصویر کھچنا حرام ہے تم نے فیس بک پہ ڈالا حالت احرام میں خانے کعبہ کے سامنے بہتر تھا کہ تُو زنیر کو کعبہ نہیں جانا تھا گناہ مکہ مکہ اندوستان میں ہو رہا تھا اپنے گھر میں ہو رہا تھا یہ کیا چھرم کیا کہ تُو نے خانِ کعبہ کے پاس گناہ کر کے آگیا تُو بیت اللہ کے پاس گناہ کر کے آگیا یعنی دل مر چکا ہے بیت اللہ محمد کے پاس مبائی گمتِ خضرہ میں روزِ رسول کے پاس مبائی یہاں تک کہ ارفات میں مبائی جو ارفات رونے کی جگہ آنسو بہانے کی جگہ گناہوں کے گناہ کو دھونے کی جگہ آج کا سب سے بڑا حکم ہے سنیجہ کی نوہ تاریخ کو زہر کی نماز سے لے کر کے مقریب تک اللہ کا ذکر کرنا خوب رونا آنسو بہانا اس کو بھی لوگوں نے مبائیل کی گفتگو سے عبارت کر ڈالا یعنی تو چار کانٹے سے بات ہی کرتا رہتا ہے میں ارفات میں ہوں یہاں اتنے لاکھ لوگ موجود ہیں ہر طرف سفید پوسٹ چادر پہنے والے احرام پوسٹ مسافر نظر آ رہا ہے یہ گھر والوں کو باتا رہا ہے اس کو وہاں گھر والوں کے لئے دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھ کو حاجی تُو نے بنا دیا میرے بال بچوں کو بنا دے میرے بال بچوں کو جنگتی بنا دے ان سنوں کو بھی آخرت کی تنطر پتہ فرما دے نہیں وہ فون سے بات کر رہا ہے اسے اللہ سے بات کرنی چاہیے اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے مگر کیونکہ جیسی کمائی اور ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے مالِ حرام لے کے حج کو جانی والا وہ موبائل نہیں چلائے گا تو قرآن پڑھے گا اس سے پوچھو کہ تُو نے کتنی تصویر ہے لی بولے گا ہاں ہاں ہم نے تو صاحب مدینہ میں بطر میں احرمِ حرجہ کی تصویر ہم نے لے لی ان کو کہیے کہ مسجدِ نبی میں کتنا ختمِ قرآن کیا ندارت خانِ کبا میں کتنے ختمِ قرآن کیا معلوم نہیں مکہ شریف میں ایک لاکھ بار کلمہ نہ پڑھے وہ آدمی کیسا ہے مدینہ میں ایک لاکھ دھروت نہ پڑھے وہ آدمی کیسا ہے ایک لاکھ دھروت تو نہیں پڑھا دس ہزار کلمہ تو نہیں پڑھا پانچ قط میں قرآن تو نہیں کیا البتہ پچاس کروڑ گناہ کما کے آگیا وہ اب ساری تصویریں بھر کے آگیا وہ احرام ایسے کر رہا تو تصویر منا میں ہے تو تصویر مصطلفہ میں ہے تو تصویر صاحب کھڑی مارتا ہے تو تصویر بال منڈا رہا اس کی تصویر قرمانی کر رہا اس کی تصویر وہاں سے لوٹ کے جاس پہ چڑھ رہا اس کی تصویر یہ تس فوٹو کھچنے گیا تھا اب فوٹو کھچ مانے گیا تھا اسی طرح وہاں سے لوٹنے کے بعد پہلے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے خاجی حج مقبول کی علامت ہے کہ خاجی حج سے لوٹے تو نرم ہو جائے سوفٹ ہو جائے پانچ گالی دو ایک گالی کا چواب نہ دے پہلے سے زیادہ بدل جائے وہ حج مقبول کی علامت ہے اور حج سے فرپسی کے بعد اس کی گالی بڑھ جائے اس کا خرور بڑھ جائے ترکے نماز بڑھ جائے نماز چھوڑنا بڑھ جائے پیسوں کی خواست بڑھ جائے تو سمجھ رہے کہ پیسہ پانی میں گیا پھینس گئی پانی میں کوئی شخص پاکہ حروم جاتا ہے اب پانی سے پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے کچھ لوگ ہیں کعبہ بھی جاتے ہیں تو ناپاک ہو کے آ جاتے ہیں اس کی سوچ ناپاک ہوتی ہے اس کی فکر ناپاک ہوتی ہے اس نے ایک قوم مسلم تو مصطفیٰ کی سنتوں کی مخالفت مت کر نیک لوگوں کے ساتھ بھئے حضور کی سنتوں پہ عمل کر سیعت مند بننا ہے تو اپنے پچوں کی کھنٹی میں بسا دیں کہ عالموں سے رشتہ کبھی مت توڑنا جلسے سے رشتہ کبھی مت توڑنا نیک لوگوں سے رشتہ کبھی مت توڑنا ہر جگہ جاؤ کہ گناہ ہی گناہ ہے لیکن پانچ کھنٹے تک اگر کوئی گناہوں سے سیف ماحول دیتا ہے یہ بتاتے کون ہے مدرسہ مدرسے میں غریبوں کے بچے پہتے ہیں ہر قوم میں دو چار لوگ تاویس گھنڈا کروانے کے لیے پیر صاحب کے پاس جاکے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کئی اثار مسلمان یہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر پانچ کھنٹے تک نہ وہ خیبت کرتے ہیں نہ چخل خوری کرتے ہیں نہ سنیمہ دیکھتے ہیں نہ وہاں جاکے اُسروں کی برائی کرتے ہیں نہ چخل خوری کرتے ہیں زبان کھلتی ہے تو سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں کان کھلے ہیں الحمدللہ کی صدایں سن رہا ہیں اور جب تک بیٹھا ہے فرشتوں کی جھرمت پر بیٹھا ہے اس دور پر فتن میں سب سے پڑی خان کا کون ہے یہ وہی جلسہ ہے جہاں نہ حیبت ہے نہ چخل خوری ہے جہاں نہ حسد ہے نہ چلن ہے نہ گناہ ہے نہ گالی ہے نہ کانا ہے پانچ کھنٹے تک ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ ہے ذکر حسین ہے ذکر قرآن ہے ذکر حدیث ہے اس سب سے پڑی خان کا ہے یہ جلسہ سب سے پڑا مدرسہ ہے یہ جلسہ اس لیے تمہیں دولت مند پڑنا ہو تم محنت کا اور چلتی بننا ہو تو چلسے میں آگے پانچ کھنٹے گزار اگر پانچ کھنٹے یہاں گزارے گا اس کا اثر پانچ سال تک تھی زندگی میں محسوس دیا گا نعرہ تکبیر رجرہ ہاتھوں کو اٹھائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت شہدائے کربلہ کونفرینج مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللامہ ڈاکٹر پروفیسر شہرِ یار صاحب ٹبلہ گندے لوگ گندی بات بولتے ہیں اچھے لوگ ہمیشہ اچھی بات بولتے ہیں کسی آدمی کو دیکھیں کہ ہمیشہ دوسروں کی تنقید کرتا ہے یہ ہمیشہ دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے یہ ہمیشہ چھیل مات کر دوسروں کی اچھائی میں عیب نکالتا ہے سمجھ لیں کہ اس کا سمیر گندہ ہے اس کے عمال گندے ہیں اس کی تنہائی گندی ہے اور پھر اس کے احوال گندے ہیں اور اچھا آدمی وہ ہے جو ہمیشہ برائیوں سے چشم پوشی کرتا ہے تنقید نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ یا تو اچھائی بولے گا یا چپ رہے گا وہ چائے کی دکان پر چسکی لے کے اس مولانا کی اس مولانا کی اس تیر کی اس جلسے کی وہ خیبت نہیں کرتا ہے یا گندے قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے اس کو ان کو بولو کہ وہاں ناچ کی محفل ہے اس کے بارے میں تو کیوں نہیں بولتا وہاں سرکست حال لوگوں نے کھول دیا اس کے بارے میں تو نہیں بولتا مسلمانوں کی دولت کروڑوں کی سنیمہ حال کھولنے میں جا رہی ہے نہیں بولتا ایک شہر میں دس اسکول ہیں کریشنوں کے نہیں بولتا ہے ظالم کی کریشن اسکول کھول دیا مسلمانوں کے سارے پیسے لوٹ کے لے جا رہا ہے ایک مدرسہ کوئی کھول دی اپنا دشمن ساتھی دشمن امام دشمن مولوی دشمن رشتہ دار دشمن سب اسے اکھارنے کے لئے تیار ہے ہم اسے اکھار دیں گے میرا نام جلسے میں نہیں دیا تو ہم جلسے کو دیگار دیں گے آنے والے مہمانوں کو فون کر کے روک دیں گے وہ فتن بازوں کا جلسہ ہے وہاں جائیں گے نظرنا نہیں ملے گا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا مارپیٹ اور تھنگا کا ماحول ہو سکتا ہے مہمانوں کو بنا کرتے ہیں کیوں اس کا نام جو اس پشتر میں چھوٹا تھا اس کا نام جو نہیں تھا یہ موچ بڑی ہو گئی کہ میری چلے میری پوچ اوچی ہو چاہے اہل سنت و جماعت کا بیڑا غرق ہو جائے چاہے جلسہ بند ہو جائے چاہے مدرسہ ختم ہو جائے چاہے مسجدیں اجھر جائیں مرمنیری رہے یا گندی سوچ مسلم سمان کو پستی میں تھکیل دیا وہاں پچاس اسکول ہیں اگر 51 اسکول کھل گیا تو ساری اسکول والے اس کے ہاں آفننگ سماروں میں آتے ہیں افتتاح کی تقریب میں آتے ہیں سب کرتے واہ صاحب آپ نے ایک زبردست کام کیا ہے اور یہاں دو مدرسہ ہو اور تیسے مدرسہ کھل جائے تو خیبت چالو ہے شکایت چالو ہے تامنی کھچائی چالو ہے اسی سے اندازہ لگا لے کہ کس قدر گندی سوچ ہوتی جا رہی ہے ساری دنیا میں لوگ ہمیں کھانے کو تیار ہیں ہمیں نٹھانے کو تیار ہیں میری بربادی کے تماشید کرشنوں کی زبان پہ کب ان لوگوں کو میں تباہ کر دوں مسجدیں اجھاڑ دوں ان کے مدرسوں کو برباد کر دوں ان کے سروں کے ٹوپیاں چھین لوں ان کے چہرے کے تادیاں چھین لوں ان کی بیٹیوں کے نقاب کو میں چھین لوں تو ہمیں ننگا کرنے کا پلان وہ بنا رہے ہیں اور ایک ہم ہے کہ ہم اسے موقع دے رہے ہیں اور تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں یہ تو سچی بات ہے کہ اسلام سندہ ہے قرآن سندہ ہے مصطفیٰ سندہ ہے ہم سندہ قوم ہیں اس لئے ہزار گناہوں کے باوجود میرا مذہب کھڑتا نہیں ہے پاپا چلا جا رہا امریکہ الگ دشمن ہے ہندوستان کے رسز کے لوگ الگ دشمن ہے چائنہ چاپان الگ دشمن ہے مگر تبیتر آئی میں بیٹھ کے تم خور کرنی ہوتے ہیں میری بتعملی تو مجھ کو تباہ کرنی مانی ہے